بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ یقینات اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے چکن موموس جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت جوسی بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں میں اس میں کیا کیا ایٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے چکن کا کیومہ لیا ہے تین سو گرام اس کے اندر میں گرین اونین کا پچھلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ڈال رہی ہوں ہاف کپ اب اس میں میں نے لہسن کا ڈالا ہے مطلب چاپ کیا ہوا لہسن ڈالا ہے یہ تقریباً ایک ٹی سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں شملہ مرچ میں نے ڈالی ہے یہ بھی تقریباً ہاف کپ ہے اب گرین اونین کا اگلا پارٹ یعنی جو اس کا پیاز ہوتا ہے وہ بھی میں اس کے اندر ہاف کپ ڈال رہی ہوں ہری مرچے میں نے دو سے تین عدد کاٹ کر بارک ڈالی ہے اور یہ پودینہ ہے یہ بھاری چاپ کیا ہوا اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اب یہ ایک ٹی سپون بلیک پیپر ہے یہ بھی اس میں ڈال دیئے ہے نمک میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا سرکا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈالے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سویا سوس اب یہ تککہ مسالہ ہے یہ بھی تقریباً ایک ٹی سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے اس سے ذرا تھوڑا سا یہ چٹپڑا سا بن جائے گا اور یعنی بلیک پیپر ہے تو آپ اس کو مطلب بڑھا سکتے ہیں آپ ہاف ٹی بل سپون بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تھوڑا یہ سپائسی سا ہو جائے گا پھر تین کپ میں نے میدا لیا ہے اس کو میں نے اچھا سے چھان لیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹی بل سپون میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک ٹی سپون نمک اٹھ کیا ہے اب تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میدے میں ملا لیں گے اب ہم اس کی جو ڈو تیار کریں گے وہ میں تھنڈے پانی سے بنا رہی ہوں یعنی اس کو نیم گرم پانی سے آپ نے نہیں گوننا ہے اس کو تھنڈے پانی سے ہی آپ گوندیں گے تاکہ اس کی ڈو جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ نہ بنے تھوڑی سی ہم نے اس کی ڈو جو ہے وہ تھوڑی مطلب ہارڈ رکھنی ہے بہت زیادہ سوفٹ ہم کو ڈو نہیں چاہیے موموس کے لیے اگر ہم مطلب سوفٹ ڈو رکھیں گے تو ہمارے موموس جو ہیں وہ جیسے ٹرانسپریٹ نہیں بنے گے مطلب وہ مطلب زیادہ یمی نہیں بنتے مطلب آپ خیال رکھے گا اس چیز کا کہ آپ نے تھنڈے پانی سے ہی اس کو گوننا ہے میدہ تقریبا میں نے چھوڑ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب میں نے ڈو کو نکال لیا ہے اب اس کو میں دوبارہ سے اچھے سے یعنی گون لوں گی دوبارہ سے اس کو آپ نے اسی طرح کھیج کھیج کے گوننا ہے تاکہ اس کی ڈو جو اس کا مطلب جو اس کے اندر سختی تھوڑی سی آگئی ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کا تاکہ ہم موموس بنانے میں ہمیں زیادہ پرابلم نہ ہو پانچ منٹ میں نے اس کو اسی طرح سے کیا ہے اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سی پیڑے لے لیں گے تمام میدے کے میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے سی پیڑے بنا لوں گی اب یہ میں نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اب اس کی روٹی بیل لینی ہے اگر بیلنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو تو آپ اس میں تھوڑی سی خشکی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ خشکی ڈالنے سے یہ چپکے گی نہیں تو یہ میں نے ایک روٹی اس کی بیل لی ہے آپ نے چھوٹے سائز کی ہی روٹی تیار کرنی ہے بہت بڑے سائز کی نئی بنانی ہے اب یہ میں نے چکن کا جو کیما تیار کیا تھا وہ میں اس کے اندر رکھ رہی ہوں ایک ٹیبل سپون اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے فول کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں کاموس کے کیل پرانی آنکھا قامنا چھوٹے这样 میں نے اسی طریقے سے آپ کو شروع ہوں جیسے ہمیں طبیل کاموس کے نیب Egypt کے چیز میں گتول ہوں جیسے ہم روٹی کے لیے کے لیے کرسکا بالکation اس کو موڑتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے اس کو موڑنا ہے اس سے ہی ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ مطلب لیئر سی بن جائیں گی اور اس کے بہت ہی پیارا سا لوک آتا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا گھوما کے اس کے اوپر جو ایکسٹر میدہ ہے وہ نکال لیں کیونکہ ایکسٹر میدہ جو ہے پھر مطلب اچھا نہیں لگتا جب موموس کھائیں تو موہ میں آتا ہوا اور اس کے ساتھ میں نے بہت ہی مزیدار سی چٹنی بھی بنائی تھی چٹنی اس کی تھوڑی سپائسی ہوتی ہے اور کھٹی بھی ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو نہیں سکھا سکی ہوں نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اب یہ دوسرا بھی میں اسی طریقے سے تیار کر لی رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں نے کیسے موڑا ہے اس کو بھی اسی طرح گھوما کے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کی اوپر والا جو میدہ ہے ایکسٹرا وہ نکال دیں گے ہم اب یہ میں نے سارے موموس جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں روٹی آپ نے تھوڑی پتلی ہی بھیلنی ہے بہت زیادہ موٹی نہیں تو آپ کے موموس اتنے ہی زیادہ مطلب ٹرانسپیرٹ بنیں گے جو دیکھنے میں بھی خوبصد لیں گے اور کھانے میں بھی بہت مزیگ لگیں گے اب میں نے یہ مطلب یہ لیا ہے سٹیمر اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا تھا اس پر میں نے موموس رکھ دیا ہے اور پانی میں پہلے سے سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب اچھے خاصے بوائل آنے لگے پانی میں تو اس کے اوپر یہ میں نے سٹیمر رکھ دیا ہے سٹیمر کے لیے آپ کوئی بھی مطلب سراخ والی آپ کوئی جالی لے سکتے ہیں مطلب کچھ بھی ہو آپ کے گھر میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب تقریبہ مجھے 20 ملٹ لگے ہیں اس کو سٹیم دیتے ہوئے اب 20 ملٹ کے بعد آپ اس کو دیکھ لیں اس کا فائنل لک ایسا ہے اب یہ موموس ہمارے بالکل ریڈی ہے میں انہیں ڈش آؤٹ کر لی ہوں تو میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور پہل آئیکن کو پریس کرنا ضرور یاد رکھے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے مل جائے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھا کریں اللہ حافظ